واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکی محکمہ اکھار جانے بین القوامی مذہبی ازادی پر سالانہ ریپورٹ جاری کر دی گیر ملکی خبر اصلاح دارے کے مطابق ریپورٹ میں بھارت اور پاکستان میں مذہبی ازادی کے حوالے سے زکر شامل ہے جبکہ بھارت میں مذہبی ازادی کے مسائل پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی براظری کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے بھارت میں مسیحی اور مسلمانوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر پابندی کے قوانین کے تحت گرفتہ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق بھارت میں اقلیت گروہوں کے عراقین کو جھوٹے منگرٹ الزامات پر حراسہ کیا گیا بھارت میں مسیحی براظری کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے عراقین کے اقدامات اور بیانات حکومتی اہدداروں کے مصبت بیانات سے متصادم رہے بھارتی حکومت کو اقلیتی گروپوں کے خلاف تشددد کے ذمہ داروں کی تحقیقات اور قانونی کاروائی کرنی شاہیے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو ہزار تیس میں سولہ افراد کو ان کے عقیدے کی وجہ سے قتل کیا گیا مسلح فرقہ پرست گروہ مذہبی اجتماعات اور امارتوں کے خلاف پرتشدد کاروائیاں جاری رکھی ہیں ریپورٹ کے مطابق اس اشتہ برس پاکستان میں تین سو انتیس افراد پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا پاکستان میں سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے الزام میں ایک سو چالیس افراد گرفتار کیا گیا اور گیانہ کو سزائے موت سنائی گئیں ریپورٹ کے مطابق مسلح فرقہ پرست گروہ مذہبی اجتماعات اور امارتوں کے خلاف پرتشدد کاروائیاں جاری رکھی ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے حکومتی درخواست پر اکتر ہزار سزائے یو آر ایلز بلوگ کیے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگست میں سینٹ نے قانون سازی منظور کی جس میں توہین مذہب کی سزا میں اضافہ کیا گیا امریکی حکام کے مطابق نیشنل کرائمز ریکارڈ بیورا نے دو ہزار بائیس میں فرقہ وارانہ تشدد کے دوستو بہتر واقعات ریپورٹ کیے